دوستو ہم ناغ ناغن کے قصے کہانیاں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ناغ یا ناغن کو نہیں مارنا چاہیے اگر ناغ ناغن کے جوڑے میں سے کسی ایک کو مار دیا جائے تو دوسرا اس کی موت کا بدلہ ضرور لیتا ہے دوستو کچھ ایسا ہی ہوا بیہار کے ایک گاؤں میں جہاں اپنے ناغ کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے ایک ناغن نے کری ساری حدے پار یہ گھٹنا جان کر آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دراصل دوستو بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رمیش اور گووند رہتے تھے وہ دونوں ایک گریب پریوار سے تھے اسی لیے وہ دونوں کام کے سلسلے میں اکثر دوسرے گاؤں میں جاتے تھے جس راستے سے وہ جاتے تھے وہ راستہ ایک جنگل سے ہو کر جاتا تھا اسی جنگل میں راستے کے سمیپ ہی ایک وشال برگت کا پیڑ تھا اسی برگت کے پیڑ پر ایک اچھا دھاری ناغ ناغن کا جوڑا رہا کرتا تھا ایک دن کی بات ہے ناغن یوں ہی جنگل میں گھومنے چلی گئی تھی لیکن ناغ وہیں پیڑ کے نیچے سو رہا تھا جب رمیش اور گووند شام کو اسی راستے سے اپنے گھر آ رہے تھے جہاں وہ برگت کا پیڑ تھا اس سمیہ وہاں تھوڑا تھوڑا اندھیرہ تھا تو اچانک ان دونوں کی نظر اس ناغ پر پڑ گئی تو دونوں ناغ کو دیکھ کر ڈر گئے پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ناغ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسی لیے ان دونوں نے ناغ کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر وہیں مار ڈالا اور اسے اٹھا کر اسی پیڑ پر لٹکا دیا اور یہی ان دونوں کی سب سے بڑی گلتی تھی جب دونوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی سادھارن ناغ نہیں بلکہ یہ ایک اچھا دھاری ناغ ہے تو جلدی سے دونوں اپنے گھر کی طرف بھاگ گئے ادھر جب اچھا دھاری ناغن واپس اسی پیڑ کے پاس آئی تو اپنے مرت ناغ کو پیڑ پر لٹکا دیکھ کر بے سدھ ہو گئی اس نے اپنے ناغ کی آنکھوں میں اس کے کاتلوں کو دیکھ لیا تھا اب اس کے دماغ میں بسیک ہی بات چل رہی تھی کہ جس نے بھی میرے ناغ کی ہتیا کی ہے میں ان دونوں انسانوں کو اسی پیڑ کے پاس لاکر ہی ماروں گی ایسے میں اس نے بہت سالوں تک اسی پیڑ پر رہ کر اپنے ناغ کے کاتلوں کا انتظار کیا پرنتو رمیش اور گووند نے اس گھٹنا کے بعد سے اس تھان سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا پرنتو اچھا دھاری ناغن اپنے ناغ کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے بہت ہی زیادہ تڑپ رہی تھی اس کے صبر کا بان ٹوٹ چکا تھا اور اس نے نشچے کیا کہ اب میں گاؤں میں جا کر ہی ان دونوں ہتیاروں سے بدلہ لوں گی اس نے ایک بہت ہی سندر کنیا کا روپ بنایا اور بھیس بدل کر وہ اسی گاؤں میں پہنچ گئی جہاں رمیش اور گووند رہتے تھے اس نے پورے گاؤں میں ناغ کی آنکھوں میں دیکھیں ان کاتلوں کو بہت ڈھونڈنا چاہا پر وہ کہیں نہیں ملے پرنتو شام کے سمیں جب رمیش اور گووند کام کر کے گھڑ لوٹ رہے تھے تب ہی ان پر اچھا دھاری ناغن کی نظر پڑ گئی اس سمیں اس نے بہت ہی سندر کنیا کا روپ دھارن کر رکھا تھا ایسے میں رمیش اور گووند کو اپنی سندرتہ سے وہ لبھانے لگی وہ دونوں اس کی سندرتہ پر موہت ہو چکے تھے تب ہی اس لڑکی نے کہا کہ آؤں میں تمہیں سورگ کی سیر کر آتی ہوں وہ دونوں بھی یہ سن بے سدھ ہو گئے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے وہ اس لڑکی کی سندرتہ میں اتنے موہت ہو چکے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں اسی ستھان پر جا رہی ہیں جہاں پر ان دونوں نے ناک کی ہتیا کی تھی اب وہ اچھہ دھاری ناغن ان دونوں کو لے کر اسی پیڑ کے پاس آ گئی اور اپنا بھینکر وشال روپ ان دونوں کو دکھایا جسے دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کے مارے دونوں کاپنے لگے ناغن نے دونوں کو ڈس ڈس کر اسی پیڑ کے پاس مار دیا اور پنہ اسی پیڑ پر رہنے لگی دوستو آپ بھی اس بات کا وشیش تھیان رکھئے گا کہ کسی بھی پرکار سے جانے یا انجانے میں آپ کسی بھی ساپ یا ناغ ناغن کو چوٹ نہ پہنچائیے کیونکہ ہماری ایک گلتی ہمارے اوپر بہت بھاری پڑ سکتی ہے ناغ ہو یا ناغن یہ سبھی مہادیو کے گہنے ہیں ہمارا کاریا ہے کہ جیسے ہم مہادیو کی بھکتی کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہمیں ان کی بھی پوجہ ارچنا کرنی چاہیے نہ کی انہیں چوٹ پہنچانی چاہیے تو دوستو اسی بات پر سچی شدہ سے کمنس میں ضرور لکھیں ہر ہر مہادیو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیو جائے بھولینات